یا حامل القرآن قد خصک الرحمن نہ اس کے پاس کسی کو لایا جائے گا چھوٹے بچوں کو بھی گود میں دینا چاہیے سب کو لاکر بٹھانا چاہیے ملانا چاہیے تک ایک کنیکشن ڈیولپ ہو اور وہ جو جنریشن گیپ بن گیا وہ ختم ہو وہ ملنے سے ہی بیٹھنے سے بات کرنے سے پیار کرنے سے حال چل پوچھنے سے ہی ختم ہوگا پھر سفر سے آتے ہی آپ بچوں کو پیار کرتے تھے اور بعض وقت آپ جیسے انٹر ہو رہے ہیں تو آپ سواری بھی بٹھا لیتے تھے جب مثلا جیسے گاڑی گلی میں داخل ہی ہوئی اب آپ کو اچھا اچھا چلو گھر میں آ رہا ہوں نہیں بچوں کو گاڑی میں بٹھا لیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب آپ نکلنے لگتے ہیں تو ساتھ نکل پڑتے ہیں ہم نے بھی چڑنا ہم نے بھی جانا ہے تو تھوڑی تیر ان کو بقالے تک پھر آ کے واپس لے آئیں لیکن اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ اس سے الگ ہوں گے تو ایک محبت کی فیلنگ رہے گی یا یہ کہ جب آپ آئے ہیں تو آپ کے میں تھکا ہارا آئے اور تم اب گاڑی میں چڑھ کے بیٹھ گئے ہو کہ ہمیں اب باہر لے کے جاؤ تو کوئی ارنی ایک ہلکا سا چکر لگوا کے واپس آ جائیں اس سے بچوں کو ایک اعتماد ہوگا کہ ہمارا باب یا ماں جو ہے وہ ہماری کیر کرتی ہے پھر اسی طرح بچوں کو عبادات میں شامل ہونے دیتے تھے ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور فضل ایک گدی پر سوار ہو کر آئے دونوں بھائی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے ہم ایک صف کے آگے سے گزر کر گدی سے اتر گئے اور اسے چرمے کے لئے چھوڑ گیا یہ صف سے آگے گزرے گدی پر بیٹھے بیٹھے اور پھر جا کے صف میں شامل ہو گئے لیکن آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا کہ تم آدھے سے کیوں گزرے تھے اور پھر لڑی کو کیوں اس طرح چھوڑ گیا اور پھر تم اندر کیوں آگئے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ان کو یاد ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن کیا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ بچے ان کو کیا پتا کہ ہم انہیں آنکھیں نکال دیں ہم ان کے کان مرود دیں ہم ان کو دھمکا کے نکال دیں کہیں سے یہ مسجد میں شور کر رہے ہیں تو اس وقت ان کو ڈانڈا پڑ دیں وہ ایک ایک بات یاد رکھتے ہیں کہ کون کیسا ہے اس لیے جب بھی بچوں کے ساتھ معاملہ کریں تو بہت محتاط ہو کر کریں یا آپ ان کے لیے اچھے رول مارڈل ہیں تو یا ان کے لیے بری بسال ہیں اس لیے کہ ان کے دل بہت نازک ہوتے ہیں اور بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کو بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ کون پیار کرتا ہے کون نہیں لیکن یہ بات تو جانور بھی سمجھتے ہیں یا نہیں جانور کو بھی اگر آپ پیار کریں تو آپ سے مانوس ہو جائے گا اور بات کے آپ کی طرف آئے گا لیکن عمومی طور پر ہمارے اندر سے ایک رحمت اور ایک مرسی اور ایک ہمدردی اس کے جذبات میں کمی ہے خودغرضی زیادہ بڑھتی جاری ہے اس اپنی فکر ہے کہ ہمارا آرام ہماری نیند ہمارا کام ہمارا فائدہ وہ سب ہو جائے دوسرے کیا کریں کیا نہ کریں وہ ان کی بلاس تو اس لیے ہم سب کی گرد کوئی نہ کوئی بچے ضرور ہوتے ہیں کبھی اپنے ہوتے ہیں کبھی بہن بھائیوں کے ہوتے ہیں کبھی رشتہ داروں کے ہوتے ہیں کبھی روزانہ گھر میں بچے ہو سکتے ہیں یا پھر شادی بیعہ میں یا کہیں ادھر ادھر گلی میں نیبرز میں کہیں نہ کہیں بچوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو آپ سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا معاملہ بچوں کے ساتھ کیا ہے اگر ان سارے واقعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بچے نے پشاپ کیا تو آپ نے کیا کیا اور پھر یہاں وہ گھوم پیر رہے ہیں تو کیا کیا آپ سوالی پر بیٹھے ہو اور اس سے بچے نظر آرے ہیں تو ان کو بلا کے بٹھا لیا تبھی آپ نے گاڑی روکی کسی بچے کے لیے کہ ادھر آو تم بھی بیٹھ جاؤ اگر ایسے ہوتا ہے نا کہ جب باپ دھر آتا ہے نا تو بچے گلی میں کھیل رہتے ہیں تو دوڑ کے باپ کے سکوٹر پر بیٹھنا چاہتے ہیں یا گاڑی پر پیچھے لگ جاتے ہیں یا اس طرح کیا ہوتے ہیں نا وہ اصل میں کیا ظاہر کر رہتے ہیں شوار ظاہر کر رہتے ہیں اور آپ ڈانٹ رہتے ہیں چھوڑ دو گاڑی کو چھوڑ دو نیچے آ جاؤ گا ہم ان کے جذبات نہیں سمجھ رہتے ہیں کہ اس وقت وہ یہ شرارت کیوں کر رہے ہیں کیونکہ برپس ٹائم نہیں ہے یہ دیکھنے کا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں اتنا پیشنس ہی نہیں حالانکہ آپ دیکھیں کہ بچہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے نا اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے آپ خموش ہی کے سازارہ اس کو observe کرتے جائیں کہ وہ کدھر جا رہا ہے اگر پرول کر رہا ہے یا چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے یا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے یا رو رہا ہے ایون رونے کی پیچھے بھی وجہ ہوتی ہے بے وجہ نہیں روتے بچے کیونکہ ہم نے یہ ازیوم کر لیا کہ ہاں بچہ نا بچہ لے تو رونا ہے پھر کیوں رونا ہے کیوں روتے بھی چھوڑ دیا ان کو ان کے رونے کی وجہ معلوم کرو لیکن ایک بہت سی ماں کے کان پر تو جونی رنگ کے بچے کتنا مرضی رولیں وہ یہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ اتنے پتھر گل کیوں آئے ہیں ان کو آواز نہیں سنائی تیرے اسلام علیکم میرا چھوٹا بھائی ہے تو وہ جب ابو آتی ہے تو دروازے پر بیل بستی ہے تو وہ بھاگا بھاگا جاتے ہیں جب انزل جاتا ہے کہ ابو آئے ہیں تو مطلب میں بھی ساتھ جاتی ہیں دروازے کھولنے ہیں تو دروازے کھولتے ہیں گاڑی صرف اندر لانی ہوتی ہے اتنا تو سفر ہوتے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے گاڑییں بٹھاؤ ابو اسے گاڑییں بٹھاتے ہیں میں جب گاڑی اندر لاتے ہیں تو وہ اتنا خوش ہوتا جیسے میں پورا سفر کر کے آئے تو میں کہتی ہوں کہ کتنی اسی بات تھی لیکن اس کو اتنی زیادہ خوشی ہوگی اگر اس کو سنت سمجھ کے کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ جا رہے ہیں اور آپ نے بچوں کو دیکھا اور ان کو اٹھا کے کو آگے بٹھائے ایک کو پیچھے بٹھایا یہ کیا جہسر تھا کیوں کیا ہے کیونکہ ہم بچوں کے نفسیاں سمجھتے تھے ہماری آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں نہ پہ چانتے ہیں کہ دوسرا کیا چاہ رہا ہے جی تو آج تھوڑا ایسا پرابلم اس نے بھی ہو گیا ہے کہ ہم دور ہو گئے ہیں انسانوں سے معنوس نہیں رہے ہیں کوئی مہمان آ جائے رشتہ داروں سے معنوس نہیں ہیں ان کا آنا بڑا لگتا ہے اب کیا ہوتا ہے کو مہمان آئے تو بچے سارے اپنے اپنے کمروں میں دوسرے آتے ہیں یا لے جانا ہو تو نہیں بچے جاتے ہو گئے یا کسی کے گھر جانا تو بچے کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا پہلے سی ہینڈز اپ ہم نے نہیں جانا یہ جو لوگ ہیں یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتے اور پالش کرتے ہیں خاص طور پر جیسے خاندان میں جو پہلے ہوتا تھا کہ چچی کو بھی اجازت تھی اور خالہ کو بھی اجازت تھی تو ایک ماہ اتنی فٹیگ لے نہیں سکتی اور ہر وقت نظر نہیں رکھ سکتی کہ وہ تربیت کر سکے خاص طور پر یہ لوگ جب مل کے تربیت کرتے ہیں تو وہ آسان ہوتی ہے بلکل یعنی پہلے عام طور پر جو کمبائن فاملی سسٹم ہوتا تھا اس میں بڑے بھی ساتھ مل کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اور بہت سے کام بانٹے ہوئے ہیں کوئی کھانا پھکانے پر لگا ہوا ہے تو کوئی صفائی کر رہا ہے کہ کوئی بچوں کو دیکھ رہا ہے تو وہ مل جل کے سارے لوگ جو کام کرتے تھے تو اس میں بچوں کے اندر بھی ایک حوصلہ اور ایک اور طرح کی یعنی کیر اور اکرواداری کے اخلاق پیدا ہوتے تھے جی بولی نایہ ہم بچوں کے امپورٹنس نہیں دیتے اور بعد میں جب بچے بڑے ہو جاتے تو پھر ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ بچے ہمیں امپورٹنس نہیں دیتے بچوں نے سیکھا ہی ہم سے وہ ہوتا ہے بلکل آپ دیکھئے کہ پھر نو بندر کے کوئی ابن عباس نہیں پیدا ہو رہا کوئی اور ایسی شخصیتیں نہیں پیدا ہو رہے ہیں آخر کیوں کتنا کال پڑ گیا ہے امت کے اندر اچھے انسانوں کا تو آپ کیوں نہیں یہ نیت کر لیتی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اولاد دے گا تو انشاءاللہ ہم ان کے اندر ایسا ایمان اور ایسا اللہ کی محبت اور ایسی چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم باقی امت کو ایک یا انسانیت کو ایک ایسی بہترین چیز دیں کہ جس سے ان سب کو بھلا ہو کیا یہ کنٹریبیشن نہیں یا ایک کاغذ کا ٹکڑا لینا ہی کنٹریبیشن ہے یہ میرا سٹیفیکیٹ ہے یہ توورڈز انسانیت ہیوانیٹی اپنی آخرت اور انسانوں کے فائدے کے لیے بس یہی کنٹریبیشن ہے ہم نے ایک دگری کر لی اچھے انسان دینا انسانوں کو کہ اس کی کوئی قیمت نہیں یا اس رول کو اتنا منمائز کر دیا گیا یا اتنا حکیر کر دیا گیا ہے کہ اس کے لیے کوئی سوچے بھی نہ اور اچھی تربیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ گود میں ہی اٹھائے کریں اور کسی وقت ان کو نیچے نہ بٹھائیں کہ ہم اچھی تربیت کر رہے ہیں اس کا بھی طریقہ سیکھنا پڑے گا آپ کو جی اس میں آپ دیکھئے کہ بچے بڑے بھی ہو جاتا تو بچہ بچہ ہی کہا کہ ان کو بچہ ہی سمجھا جاتا اور ان کو کوئی فیصلہ نہیں کرنے دیا جاتا ان کے اندر ڈیسین پاور ہی نہیں آتی بڑے ہونے تک اور کوئی ان کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گھٹی دیتے وقت کہہ رہے ہیں تمہارا یہ بچہ اقل مند ہوگا ایک اچھی خوشفبری سنا رہے ہیں کیا کہ جب ماں کو یہ ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ ایسا ہوگا تو پھر ماں بھی وہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا نا کہ اس کی نظر بھی بدل جاتی ہے کہ اچھا میں پھر اس کو اسی طرح کپا لو تو سبق کیا ہے کہ آئندہ کے لئے بچوں کو اگنور نہیں کرنا انہیں اللہ کی بہترین نعمت سمجھنا ہے